میرے دیش کے نوجوانوں میرے نام ہے دیپک گوئل اور میرے چینل میں آنے کا شکریہ آج میں ہوں پانڈا وارٹر فال اور پانڈا و کیوز کے پاس میں پانڈا ٹائگر ریزرو کے پاس میں یہ کھجراہوں سے قریب 20-22 کلومیٹر دور ہے اور پانڈا کا جو مادلہ گیٹ ہے اس سے قریب 6-7 کلومیٹر دور ہے آئیے یہاں کا اتحاس جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کی کیوز اور وارٹر فال کیسا دیکھتا ہے اور یہ ہے پانڈا وارٹر فال کا پانی جو اس وقت کنڈ میں گر رہا ہے یہ پانی اوپر سے چٹانوں سے آ رہا ہے اوپر بہت اونچی اونچی چٹانیں ہیں یہاں پہ اور یہ پانی کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور یہ ہے پانڈا گفاؤں ہیں آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ جب یودشتر اور بھیم وغیرہ کو ایک سال کا بنواس ہوا تھا تو انہوں نے ایک سال انہی گفاؤں میں بتایا تھا حالانکہ سولوی صدی میں راجہ چھتر سال نے ان کیوز کو دوبارہ بنوایا وہ یہیں آکے ٹھہر تھے تھے جب ہنٹنگ کے لیے یہاں پہ آتے تھے اور ان کیوز کے اندر آپ بہت آسانی سے جا سکتے ہیں اور یہ جو ویو ہے یہ اندر کا ہے اور جو باہر پانڈ ہے وہ بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے اندر سے اور یہ گھوست آف دا جنگل نام کا پیڑ ہے جو میوے میں لڈو میں گوند یوز ہوتی ہے جو ایک ڈرائی فروٹ کے کٹیگری میں آتی ہے وہ گوند کا یہ پیڑ ہے اور یہ رات کو بالکل ریڈیم کی طرح چمکتا ہے اسی لئے اس کو گھوست آف دا جنگل کہا جاتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ آ رہے ہیں پانڈا وارٹر فال یا کیوز تو آپ کو یہ ضرور دکھے گا یہاں پہ کئی ایسے پیڑ ہیں موسیقی